اسلام علیکم میری ڈیر ویورس کے لئے آج میں نے بنائی ہے مزیدار اور گرما گرم سردیوں کی خاص ڈرنگ ہارگ چوکلیٹ دیکھیں کتنی مزیدار کریمی اور کاری بنی ہے تو پھر آپ بھی میری ریسپی کے مطابق ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ پکھانو مزائکہ اور اس میں برکت دے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو ضرور کریں اور اس بیل کے ایکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں ٹائم پر مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن مزیدار گرما گرم ہارٹ چوکلیٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک پین میں میں نے لیا ہے دودھ ایک پاؤ اور اس پہ میں اٹھ کروں گا دارچینی ایک انچ کا پیس دارچینی ہارٹ چوکلیٹ کو بہت اچھا فلیور اور خوشبو دیتی ہے چینی چینی آپ اپنی ٹیس کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ انگریڈین اٹھ کرنے کے بعد ہم نے دودھ کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور جیسے ہی دودھ میں اوبال آتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں اٹھ کر دیں گے کو کو پوڈر 2 table spoon اور اس کو بھی دودھ میں اچھ طرح سے مکس کر کے ایک اننیٹ کے لیے پکنے دیں گے اور پھر ایک منٹ بات اس میں اٹھ کریں گے دودھ 2 table spoon اور اس دودھ میں اٹھ کریں گے کورن فلور 1 half table spoon کورن فلور کو اس تھنڈے دودھ میں اچھ طرح سے مکس کر کے اس کو بھی پین میں اٹھ کریں گے اور ایک چمچ کی مزد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کون فلور ایٹ کرنے کے بعد ہم نے دودھ کو میڈیم فلیم کے اوپر دو منیٹ کے لیے پکانا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور ہوت چوکلیٹ بھی گاڑی اور کریمی ہو جائے گی تو بس لاس میں اس میں ایٹ کر دیں گے ڈارک چوکلیٹ 4 ٹیبل سپون بس اس کو ایک منیٹ کے لیے مکس کریں گے اور ہماری مزیدار گرمہ گرم کریمی ہوت چوکلیٹ تیار ہے تو پھر اس کو اسی طرح گرمہ گرم ساف کریں گے اور اسے ٹوپنگ کے لیے استعمال کریں گے مارش میلو تو بس ہمارے مزیدار اور کریمی ہوت چوکلیٹ تیار ہے بہت زیادہ کریمی اور یمی بنی ہے اس کو سردیوں میں بنائیں بچوں سے لے کے بڑوں تک سب ہی کو اچھی لگے گی تو پھر میری ریسپی کے مطابق آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی میری ویڈیوز کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں اور اپنی فیملی اور فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ